موسیقی لیکن اس مجمع میں بیٹھے ہر شخص کو میں یہاں سے اپنی اس بات میں شریک کرنا چاہتا ہوں ڈائیس پر بیٹھے ہوئے تمام معززین اور شورہ اکرام سے بھی توجہ چاہتا ہوں پہلی شائرہ پڑھ کے گئی ہے اس کی عمر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ عمر ایک بیٹی کی عمر ہے اور ہمارے ملک نے ابھی اٹالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹے پہلے ایک بہت بے شرم منظر جو ہے وہ ہماری ملک میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہوا ہے ایک بیٹی جس کے ماباپ نے بڑے ارمان سے اسے ڈاکٹر بنایا جو بیٹی ماباپ نے کس ارمان کے ساتھ اس بیٹی کو تعلیم دلائی ہوگی جو وہ ڈاکٹر بنی اور وہ اپنے ماباپ کا نام روشن کر رہی تھی لیکن چند درندوں نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یہ پورا ملک اس ظلم کے خلاف ایک جٹ ہوتا جا رہا ہے میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جتنے سیاسی سماجی اور عدبی لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کو گواہ بنا کے اور آپ کی تائید بھی چاہتا ہوں ابھی پچھلے چوبیس گھنٹے سے ایک نیا کام ایک نیا انگل اس میں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں چار منظم ابھی تک پکڑے گئے ہیں چار میں تین ایک مذہب کے ہیں اور ایک دوسرے مذہب کا ہے یعنی میں اور کھل کے بتا دوں اس میں چار اور چار میں تین ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہے اب اگر کوئی مسلمان بے شرمی سے یہ کہے کہ وہ صرف ہندووں کا کام ہے تو یہ بہت شرمناک بات ہے اور اگر کوئی ہندو اگر یہ کہہ کے کہ یہ اس کے لیے صرف مسلمان ذمہ دار ہیں یہ بھی بات شرمناک ہے میں یہاں سے ایک بات کہتا ہوں کہ حکومت اور قانون ان کو اپنے حساب سے سزا دے گا لیکن مشاعرے اور مشاعرے کے شاعروں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے ہم یہاں سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے ملک کی حکومت سے اس بات کی مانگ کرتے ہیں کہ اگر ریپ کے کسی کیس میں کوئی مسلمان پکڑا جائے تو اس کو مسلم قوانین کے حساب سے سزا دی جائے اس کے لیے میں نے کل بھی ٹوٹر پہ جب یہ سب معاملہ چلا آج میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی رینو دوبے اس کا نام ہے پارلیمنٹ کے سامنے اس چوڑی شڑک پر ایسے زمین پر بیٹھ گئی اور زمین پر بیٹھ گئی اس کے ہاتھ میں ایک پوسٹر تھا اس پوسٹر پر لکھا تھا کہ کیا ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں کیا ہم اپنے گھر میں بھی کھل کے سانس نہیں لے سکتے میں یہ دیکھ رہا تھا میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس بیٹی کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو میرے دل کا کیا آل ہوتا ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا بیٹی چاہے جس کی ہو بیٹی اس ملک کی بیٹی ہے اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں میں نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ سزائے موت کی مانگ تو سب کر رہے ہیں میں تو یہ مانگ کر رہا ہوں کہ جتنے ہندو مجرم ہیں انہیں چاہے ایک بار فانسی پہ لٹکا کے اپنا فرض ادا کر لینا لیکن اس مسلمان کو دو بار لٹکانا دو بار فانسی پہ لٹکانا اسے تاکہ اسے پتہ لگے کہ اس جس مذہب کا ماننے والا ہے وہاں ریپ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے کیا آپ اس میں میرے ساتھ ہیں میرے اس بات کی تائید کرتے ہیں یہ کیمرے گھما کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو منظر قید کیجئے اس مشاعرے میں یہ پورا مجمع یہ اپنی طرف سے اس بات کی مانگ کرتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اب آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت میں پھر فاقہ نہیں ہونے دیا جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت میں پھر فاقہ نہیں ہونے دیا حضراتِ گرامی رشتوں کا احترام کرنا اگر مشاعرے کی محفلیں نہیں سکھائیں گی تو قوم سکھائے گا ہم اس ذمہ داری کا اعتراف کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندوں پر رکھی ہے ہم اس ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں